دیکھیں جو امام علی نے یہ بات کی تھی بلکل درست ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ہی ہمارے قید میں فٹن بیٹھتی ہیں ہم حضرت ابو بکر عمر کو منصوص میں اللہ مانتے ہی نہیں ہیں اور یاد رکھئے گا اہل سنت کا جو من ہے جنہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفت اور رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے بلکہ اجماع صحابہ کے اوپر مسلح پہ کھڑا کرنے کے ریزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لی ہے مسلح کا اگر ریزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے کہا کہ ابو بکر کو کوئی نماز پڑھائیں ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹنٹ تھی ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے رو پڑھیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبیل اسلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی وجہ سے انہوں نے کہا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں ابو بکر نہیں نماز تو نبیل اسلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کی ہے تم یوسف والیاں آپ دیکھیں یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی تم میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو تو حضرت عبو بکر کو کوئی نماز پڑھائیں اچھا اتنا کرٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے تو اممہ عائشہ کو تو بالکل کرسٹر کلیر ہونا چاہیے تھا کہ میرا باپ جو خلیفہ تو رسول ہیں مسلم شریف اٹھا گے دیکھیں ایک بندہ آگے اممہ عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبیل اسلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے اگر بناتے تو ادھو تو کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ آج دوبندی بریلوی اہلہ دی سے بات کر رہے ہیں مسلحے پہ کھڑا کیا ہے اور جس کو کہہ کہ مسلحے پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا مامیو مامو پارٹی تو انچہ ہوتا ہے ملے کہ تو گل سمجھ آگئی ہے ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے ڈاپٹ کیے وہ ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور ہیں بالکل واضح چیز ہے اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے کہ سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آکے عزرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ عزرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تو رسول اللہ نے کوئی ان کے لیے وسیعت فرمائی تھی خلافت کے کونٹیکس میں تو عمیٰ عائشہ نے کہا کہ نبیل اسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے انہوں تو کسی کے لیے کوئی اس طرح کی وسیعت نہیں فرمائی اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا وہ کہتی کہ میرے باپ کے لیے کیے جو ہم بعد میں کرولری نکالتے ہیں جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ میں چاروں کو ایک وسیعت لکھ دوں کوئی ڈیمانڈ کرنے کا ڈیمانڈ کرے یہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں نا حضرت عائشہ نے یہ ارزلڈ نہیں کبھی نکالے اگر امہ عائشہ نے اپنی دیسوں سے وہ ارزلڈ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے ہیں تو سرکار آپ کی اجتہادات ہیں لہذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منج ہے وہ حضرت عبو بکر کو خلیفہ تو رسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں نہ کہ نبیل اسلام کے بنانے پر نبیل اسلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے نبیل اسلام کا خلیفہ غیر نبی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ختم نبوت کہ ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے بلکہ وہ ریان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا ہے نا وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اتر آیا قرآن کی شکل میں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے یعنی نبیل اسلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے قیامت تک کے لیے تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے کیونکہ پلینٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد جی سے موت بھی نہ آئے تو وہ تو صرف قرآن ہے یہ خلیفہ رسول تو یہ ہے ہاں پولٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ اور وہ آگے معاملات چلے اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص مللنا نہیں مانتے بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے تو ظاہرہ وہ تو اپنا اجتحاد ہی کریں گے جو کچھ بھی کریں گے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے خلط بھی ہو سکتا ہے البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی جی بالکل حدیث ہے المستدرل حاکم میں اور اس کو سپورٹیو سورہ نسا کیا سعید اب آپ بکر کی خلافت پر اجماع امت ہے جی اجماع امت ہے جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ نہ رہا اجماع امت ہو گیا اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عبر کے لیے تو بالکل نہیں ہوا تو بالکل ٹھیک ہو گیا اجماع امت تو ہو گیا اب بات کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی یعنی اگر مولا علی الاسلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چپٹر کلوز کر چکے ہیں وہ چپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں جدر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی برگاہ میں تیہ ہوگا تو سرکار آج تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منج کے اوپر ہے ہم نے کلوز کر دیا کیا حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن عضرت معاویہ کو بلایا گیا عضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹے ہوئے تھے عضرت معاویہ نکلے گا مجھے بخش دیا گیا عضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا تو یہ کہانی ہے بھی غزالی کی لکھی ہوئی میں نکال کہ عمر بن عزیز نے اس طرح کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چیز اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں تیہ ہو چکی آج صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو تیہ نہیں ہوئے آپ ان کو ڈسکس کریں جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز تیہ ہو چکی ہے اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ عضرت علی نے عمت کے وسیطر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا تو سرکار آپ عمت کا مفاد کیوں بولے ہوئے ہیں مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو عمت کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنا ہے جو مولا علی نے اپنا ہے وہ ہے اس میں سے نکالنا کیا ہے اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ منسوس من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا یعنی مولا علی کا تو ایمان بہت عالی درجہ کا ہے اگر میں منسوس من اللہ ہونا سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہوں میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منسوس من اللہ اگر ہوں تو میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے ہیں آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا حضرت ابو بکر بائیں جانب تھے نبیل اسلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھئی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ادھر انکر نہیں ہے حسول اللہ میں اپنے حاک پہ کسی میں تو اب دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھا ہے حضرت علی کو نہیں سمجھ باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے الٹی میٹلی وہ کلوز ہو گئے اور بالکل اس سے اگلی بات جنگ جمل صفی نیروان کی پیش گوئی ہیں نبیل اسلام نے کی ہے وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی تو انہوں نے چوتھے ہی بننا تھا پہلے دور میں نہیں ہونا تھا اور وہ تین خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ اس چپٹر کو آج کی ڈیٹر میں کلوز ہی سمجھنا چاہئے اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا ایسی باتوں کو اور اس میں اپنی ضربے تقسیمیں ہیں میں بھی لگاتا ہوں لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نوریج اجازت دیتا ہے میں کبھی ریڈ لائن کا راس نہیں کرتا میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا یہ بہت بڑا ظلم ہے محسوس من اللہ نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں نہ حضرت عثمان کو نہ حضرت علی کو دیکھیں مسلم میں حدیث ہے امی ایمن کے پاس حضرت عبو بکر و عمر گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد کہ بھی حضور بھی جائے کرتے تھے ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لئے بڑھی آتی یہ تو وہ رو رہی تھی حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں بہتر جگہ کے اوپر ہے لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی حضرت عمر کا تو دماغی مانی گیا انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکے اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نے ہی کرنا ہوگا غلط یا صحیح اب اللہ وعی کے ذریعے میں قائد نہیں کرے گا اب یہ بات کی تو حضرت عبو بکر عمر بھی رو پڑے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے اچھا اب یہ تو مسلم میں میں ناہجر بلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالے جو عرضور کی مہیت میں انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہے ہاں آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا تو باقی دشائی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کو رشتہ قائم ہے تو بات ہی ختم ہوگی آپ ختم نبوت کو لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں میں ختم نبوت کو اپنی true spirit میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے ہاں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَاء یا پھر امانداری کریں اسے نبی ڈیکلیئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئیں اس لئے آسے میں سمعت ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی امانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈیکلیئر کی ہے تو پھر ہمیں موقع ملے کہ ہاں یہ تو انہوں چک کے بار سوڑیے انہوں چک کے بار اس وقت نہیں سوڑ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے ہیں انہیں لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے لیکن آپ میں نے تو کہہ دی یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجویل چھوڑ دیں گے عقیدہ توحید بھی سنسٹیو ہے عقیدہ ختم نبوت بھی سنسٹیو ہے یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے ختم نبوت کی در گئی پھر تو پھر قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے پھر تو بیشمار موجود ہے ایک طرف آپ کشف کو مانے میں دوسرے طرف قاسم نوتوی کے بارے آپ کو فرقہ فتحہ لگائے میں بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے تو میں تو بڑا ہارلائنر ہو جی جسنا توحید کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقید توحید کو الحمدلہ